ہیلو سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ آئی اوپ کیا آپ بہت اچھے ہوں گے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں ٹوالت کلاس بائیلوزی کے وہ سارے کے سارے موسٹ امپورڈنٹ ٹوپک جو اس سال پیپر میں آنے والے ہیں یہ وہی ٹوپک ہیں جن کے چانس لگ بگ ہنڈر پرشنٹ ہے انہی ٹوپک کو انہی کوسن کو ٹھیک سے یاد کر لینے ہیں سمجھ لینے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹوپک ہیں جو اس سال آئیں گے آئیں گے ہیٹنگ پہ بسیسور پہ دھیان دینا جتنے زیادہ ہیٹنگ یاد کرو گے سمجھو اتنے زیادہ آپ کے مارس آئیں گے ہیٹنگ اور ایک چتر چتر جس کا بھی جہاں بھی ہے بلکل سٹیول چتر بنا کے آؤ ایک دن تو چتر بنا کے آؤ ہیٹنگ پہ بسیسور پہ دھیان دو بائیلوزی کے پیپر میں آپ کھیل جاؤ گے اتنا اچھا کر کے آنا آپ کو پیپر ٹھیک ہے تو میں لیتا ہوں وہ سارے کے سارے ایمپورنین کوششن جو پیپر میں آنے والے تو پہلا کوششن پہلے چیپٹر سے لوں گا زیادہ ہارٹ نہیں ہے دیکھو زیادہ سیمپل سے آرام سے تمہارے یاد کرو ہوا بھی ہوگا اور اگر یاد کرو ہوا ہے تو کوئی دکت ہی نہیں ہے تو کوششن میرے پاس یعنی کہ ٹوپک میں فرسٹ لے رہا ہوں تھوڑا ذرا دھیان دینا ہے میڈے فرسٹ ٹوپک پہ سب سے پہلے دیکھو انی شیخ فلن انی شیخ فلن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کئی بار سے یہ آیا بھی نہیں ہے تو اس بار بڑینا کر کے اس ٹوپک کو ہمیں یاد کر لینا ہے سمجھ لینا ہے انی شیخ فلن ابھی شیخ نہیں انی شیخ فلن پہلے بڑی اٹوپک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اسی کا ایک دوسرا بھائی ہے دوسرا بھائی بھی ہوتا ہے اے سنگ جنن اے سنگ جنن پہلے بڑی اٹوپک ہے پڑھ لینا بیٹے ٹھیک سے اگر انی شیخ فلن پڑھ لیا اے سنگ جنن پڑھ لیا دونوں سیم ٹو سیم لگ بھائی لگ بھائی بڑی ہا کر کے یاد کرو چپٹر کا نام کیا ہے پہلے چپٹر کا نام چپٹر کا نام تو یاد ہو گئی پسپی پادبوں میں لینگنگ زنن چلو سب چپٹر کا نام یا بھی ہو گیا انی شیخ فلن اے سنگ جن اور بیٹے دوہرہ نیسیشن بڑا ضروری ہے دوہرہ نیسیشن یعنی کے پہلے ٹوپک اچھا میں سیکنڈ ٹوپک کی اگر بات کرو نا تو پراغ کوس کا بکاس ایک پانچ نمبر کا لونگ کوشن ہے کیا بیٹے پراغ کوس کا بکاس اگر یہ یاد نہ ہو نا تو آج سے شروع کر دو یاد کرنے کے لیے سمیں آپ کے پاس زیادہ بچے نہیں ہے اور آج سے سٹارٹ کر دو تاکہ جادہ سے زیادہ تم لکھی آسو کا پیپر میں اور جادہ سے زیادہ ماصلہ سکو ٹھیک ہے تو پراغ کوس پراغ کوس کا بکاش بڑا ضروری ہے پراغ کوس کا بکاس بہت ضروری ہے پراغ کوس کا بکاس بڑھی ہے کر کے اس کو بھی تیار کرو پانچ نمبر کوشن ایک لونگ ٹھیک اچھا تھل ٹوپک کون سا تھل ٹوپک اچھا میں سگین چپٹر پہ آتا ہوں سگین چپٹر کا نام کیا میرے پاس ماناب جنن اچھا ماناب جنن سے آپ نے کہہ پڑھا یہ وہ چپٹر ہے جو لگ بھگ لگ بھگ سبی کو یاد ہوتا ہے سب کو یہ چپٹر یاد ہوتا ہے پتہ ہے کہ چپٹر کا نام ہے ماناب جنن اور اس کا جو ٹوپک ہے نا میرے پاس اس کا ٹوپک کا نام ہے دیکھو اس سال جو ہے کنفرم ہے ایک مادہ جنن تن تر مادہ جنن تن تر مادہ جنن تن تر یا یا بولتے ہیں اس کو پروس جنن تن تر پروس جنن تن تر بھائی ان میں سے یاد کرلو ٹھیک سے ان میں سے یاد کرلو مادہ جنن تن تر یا یا پروس جن تن تر ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا تو یہ پر میں فج گیا یہ بار یا یہ واریک پیکprochen پیور مرٹا ڈا مادہ جنن ان دو نمبر میں آپ کو نا ٹھیک سے دیکھو یا یہ پڑھ لینا سکر ٹھیک ہے یہ آتے ہیں یار پیپر میں یا پھر مادہ جنن ان دونوں میں سے کوئی مادہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اور اپرا اپرا پڑھ لینا بیٹے ٹھیک سے کیا پڑھ لینا اپرا باس جادہ نہیں اس کے باس تین ٹوپک بہتے ہیں مادہ جاندھ انتر یا پروجین انتر سکر جاندھ یا مادہ جاندھ یا اپرا ٹھیک ہے اپرا ہی پوچھ لیتا ہے آپ سا اپرا بھی پوچھ لیتا ہے آپ سے بیٹے کیونکہ ایمپورنٹ ٹوپک ہے تو بڑھا ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جو ٹوپک آپ کو لگتا نا کہ یہ ٹوپک نہیں آئے گا یہی ٹوپک تو آئے گا سمجھو چیز کو ٹھیک ہے کوسن نمبر پانچ یعنی کہ ٹوپک نمبر پانچ میں لے رہا ہوں چیپٹر نمبر تین ہے میرے پاس اور چیپٹر تین کا ایک ٹوپک ہے دھیان دینا بڑا ضروری ہے دیکھو ان ویلٹرو فلٹی لائزیشن دھیان دینا جی آئی ایف ٹی یعنی کہ ان سب کی فل فرم یاد کر لو ایک تو ہے میرے پاس آئی بی ایف کی فل فرم پوچھ لیتا ہے آپ سے ٹھیک ہے جی آئی ایف ٹی کی فل فرم پوچھ لیتا ہے آپ سے جی آئی ایف ٹی کی فل فرم پوچھ لیتا ہے آپ سے ٹھیک ہے ایم ٹی بی کی فل فرم پوچھ لیتا ہے آپ سے یو آئی یو ڈی کی فل فرم آئی یو ڈی کی فل فرم ان سب کی فل فرم پوستا ہے دھیان دینا بڑا یہ اس سب کی فل فرم یاد کرلو ٹھیک سے دو نمبر یہ ایک نمبر میں ان کی فل فرم آ جاتی ہے دیکھیں زیادہ کچھ ہے نہیں جن سنکھا بسپورٹ اگر پیپر میں آ گیا تو آپ کی اپنی کتھا ہوگی اور کوپی ہوگی اور لے پہن اور دے پہن ٹھیک ہے وہ تو تم آرام سے کچھ بھی لکھا سکتو جن سنکھا بسپورٹ میں لیکن پڑھ کے چلا جانا پھر بھی ہیٹنگ میں نے گولا کہ ہیٹنگ پہ بسیس طور پہ دھیان دینا جتنے آپ ہیٹنگ یاد کرو گے نا اتنے زیادہ آپ کو مارس ملیں گے کیونکہ آگے پڑھنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ہیٹنگ دیکھے گا اور ہیٹنگ نہیں بڑھیا تو کام ہوگی تمہارا ٹھیک ہے چلو سال آگے دیکھتے ہیں کوسر نمبر 6 ہے سرو گیٹ ماتا پہ دھیان دینا پوچھ لیتا ہے ٹیسٹیوب بی بی پڑھ لو ایک ٹیسٹیوب بی بی ٹیسٹ ٹیوب بی بی ٹھیک ہے ٹیسٹیوب سیسو اس کو ہم ٹیسٹیوب بی بی کہتے ہیں اور ایک سرو گیٹ ماتا سرو گیٹ ماتا ٹھیک جنسنگ کیا بسپورٹ بڑھیا ڈوپک ہے پانچ نمبر کا سکتا ہے اس بار بڑھیا کر کے تیار کر لو اور سمجھ لو بس ٹھیک سکی جنسنگ کیا بسپورٹ ہم کہتے کہتے کیسے ہیں اس کے روکنے کو پائے ٹھیک ہے اس کو کنٹول آپ کیسے کرو گے ٹھیک ہے وہ سب چیز ہے پوچھتا پیپر میں بڑھیا کر کے لکھکے مرے پاس چپٹر نمبر چار چپٹر نمبر چار کا نام کیا ہونا چاہیے ذرا مجھے بتا ہو گئی چپٹر نمبر کا چار کا نام ہوتا تمہارے پاس ونسا گاتھی تتھا ویبیت تکے سندھان ٹھیک ہے تو ونسا گاتھی تتھا ویبیت تکے سندھان سا ڈاؤن سنڈروم جس میں بچے ٹیڑھیں میڑے پیدا ہوتے ہیں سا بولتا ہے مغولائی جلتکا ٹھیک ہے اس کو سن پر نحن دینا ڈاؤن سنڈروم ڈاؤن سنڈروم پیپر میں پوچھے دیتا ہے جو ٹرائی سو میٹ ٹوینٹی بان بھی کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیک ہے ٹرائی سو میٹ ٹوینٹی بان دھنسا یاد کرو ڈاؤن سنڈروم کو پیپر میں آتا ہے ایک موسٹلی ایمپونین ٹوپی کے بھئی ڈاؤن سنڈروم ٹھیک ہے چلو صاحب یہ تو ہو گیا میینڈل نے اپنے نیم بھی سمیں گھوس رکھے ہیں میینڈل کا ترتیہ نیم میینڈل موکس رینتر ابھیون کا نیم اس کو آپ کہتے ہو ٹرڈ تینیم ٹھیک ہے تو اس کو بھی دکھو میں میینڈل کا سنترابعان کا نیم میینڈل کا سنتر ابھیون کا نیم صرف آپ بیوہن کا ای بیوہن کا کاری نیم میینڈل کا سنترابعان کا نیم ٹھیک ہے ڈکے ساتھ کوششن ہو گیا ٹھیک ہے پڑھ لوگ اس کو ٹھیک ہے باقی ورلاندھتا کی بنسا گتی اس پہ پوائن پہ دھیان دے نا بہت کم ناکے ورہا پوچھتا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک ٹوپک اور لکھ با دوں آٹھ میں میں یہ بہت ضرور ٹوپک ہے اپون پربھاویتا اپون پربھاویتا ٹھیک ہے اس پہ لائن پہ دھیانا اپون پربھاویتا ٹھیک ہے باقی پکشی تتھا مدو مکھی میں لنگ نردھاران کیسے ہوتا یہ کوشن پہنچا جا چکا ٹھیک ہے پکشی تتھا مدو مکھی میں لنگ نردھاران کیسے ہوتا چھوڑے چھوڑے ٹوپک ہے آرام سے کور کر لوگ لیکن یہ اپون پربھاویتا جو ہے نا اس پہ بسیس طور پہ دھیان دینا ٹھیک ہے اپون پربھاویتا پہ بسیس طور پہ دھیان دینا ہے اور ڈاؤن سینڈروم مینٹل کا سنتر عبیون کا نیاں ہو گیا اور اپن پربھاویتا ہماری سمپسی باتا سمپسی ٹوپک ہے بائی لوگ سے سبجیکٹ کچھ نہیں ہے سامان لوگ سب سے سیمپس سبجیکٹ کون سا بائی لوگی کا داؤن سینڈروم مینٹل کا سنتر عبیون کا نیم اور اپون پربھاویتا ہے نا پڑھ لوگیں وہ بڑا لاندھتا کی بنشاکتی پوچھ لیتا بھئی ہے کہ ورلاندھتا کی بنشاکتی کیس فرسٹ کے سیکنڈ پوچھ سکتا ہے آپ سے اس لیے بھو بھی یاد کر لینا بڑھیا کر کے لنگ سے لگن لکچڑ بھی آپ نے پڑھ رکھیں وہ بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے چلو یہ بہت اتنی ڈوپک ہے اس سے کافی ہے پیپر میں پوچھنے لائک ٹھیک ہے اور جو میرے پاس کوشن میں نو لینے والا ہوں ناما ٹوپک میرے پاس ناما ٹوپک بہت سپیسل ہوگا چپٹر نمبر ہے میرے پاس 5 ونسا گتی کا آنڈ بھی قدھار یہ وہ چپٹر ہے جہاں سے ایک long question پاس نمبر کا فستہ فستہ سب کو روک نہیں سکتا ٹھیک ہے پہلا question directly میں لے رہا ہوں انوانسک کوٹ بھائیہ یہ confirm question ہے اس بار انوانسک کوٹ ٹھیک ہے انوانسک کوٹ پہ دھیان دینا انوانسک کوٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کی بسیستہ ہے پورا انوانسک کوٹ تیار کرلو پورا انوانسک کوٹ تیار کرلو اس بار confirm ہے یہ نمبر ڈین اے کا انگلی چھاپن ڈین اے کا انگلی چھاپن یعنی کہ fingerprint انگلی چھاپن یہ بہت کم پوچھتا ہے لیکن ہے ڈین اے کا انگلی انگلی چھاپن بہت کم پوچھا جاتا finger printing یہ finger printing ہر بیگتی کی ڈین اے finger printing الگ الگ ہوتی ہے یہ بہت کم پوچھا جاتا لیکن پھر بھی ایک important question ماتا بڑھا ڈین اے کا double helix model ٹھیک ہے لیکن میں ایک گیار موہر اور لے رہا ہوں کیونکہ وہ chapter ہے کافی بڑا chapter ہوتا ہے اس میں میں ڈین اے نے تالا رہنے میں انторы لیاں دوں کیونکہ یہ paper میں بہت ہی موچھے یہ paper میں پوچھے جاتا ہے ڈین اے تالا رہنے میں انتر ڈین اے میں انتر ڈین اے منتر اور ایک question ہو رہے پیٹے گیار ماہ بار ماہ question انو لیکھن دھیان دینا اس انو لیکھن پہ کیونکہ یہ انو لیکھن بھی paper میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں انتر تو یہ دو نمبر کا کنفرم آتی آتا بی ڈی این این دونوں میں آپ انتر پڑھ لینا وی ڈی این اے اور جات ڈی این دونوں میں انتر پڑھنا بڑھا کر کے دیکھنا کافی کتنے اچھے مارس آتے ہیں آپ کو پڑھنے بیٹھو بڑھا 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 کر کے جب پڑھنے بیٹھیا سمجھ لو پڑھیا کس تو ایسے ہوتا ہیں جو یہ سوچتے رہتا ہے میں کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں پہلے رکھتے رہو کہ آیا یہ کوسن یہ کوسن سمجھتے رہو پڑھتے رہو بڑھا کر کے یاد ہوتا لے گا اپنا لکھ لکھ کے یاد کرو جتنا لکھ لکھ کے یاد کرو گا اتنا زیادہ یاد ہوگا اور اگر لکھ لکھ کے آپ یاد نہیں کرتے ہو سوچھ لو میں ایسی ہندی کے ذنہ سا پڑھنا بیٹھ جاؤں یاد نہیں ہونے والا یہ جب تک آپ لکھ لکھ کے اس کو یاد نہیں کرو گے ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس کیا گیا چیپٹر سکس چیپٹر فائی فائنل ہوگی ہمارا چیپٹر اب جو چیپٹر آئیں گے نا بڑے سیمپل چیپٹر آئیں گے بس ہیڈن دیکھو کام ہو جائے گا تیر میں چیپٹر پہ بیٹھے اوت پری بڑھتن سب سے موسٹ کوششن ہے اس سب فال تو میں کوششن بتاؤں ہوں نہیں تمہیں اوت پری بڑھتن پر دھیان دینا یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے اوت پری بڑھتن بہت ضروری ٹوپک ہے اوتو پری بڑھتن ٹھیک ہے نیکس کوششن نیکس کوششن چود ہوا میرے پاس جے بکاس تھا ڈاروین باد جے بکاس تھا ڈاروین باد اچھا جے بکاس پیپر میں آتا ہے لیکن ڈاروین باد کبھی نہیں آتا کیوں کیونکہ ڈاروین باد جو ہے اس لیے نہیں آ پاتا یہ ہے موسٹ امپورنٹ ٹوپک لیکن بہت کم ہو جاتا کیونکہ ڈاروین باد ٹھیک ہے اس لیے میلر کی تھیوری اوپرین کا صدحان تھی تو نا کے بڑا بات پوچھے جاتا ہے پیپر میں کبھی کتار پوچھ لیے پوچھ لیے نا تو مجھے تو مسکل لگ رہا کہ اوپرین کا صدحان پوچھتا ہو اوپرین کا صدحان کیا پدھار دواز جسا بولا تھا پڑھار کا تیاری کرو سکر کے اس کو بھی پڑھ لو گھر سے پڑھ لے نا میرے خیال سے تو اس بار تیرما کوشش نہیں ہے میں موسٹ امپورنٹ کوشش لے رہا ہوں اتھ پریورتن بھائی ہے بہت ہی موسٹ کوششن ہے اس کو بڑھ سکے لگے جاؤ کیونکہ یہ پیپر میں فسان نہیں ہے اس بار پکا فسنے والا آئی اتھ پریورتن اور اگر جیب بھی کا ساتھ ڈاروین بات پڑھو تو پڑھ لے نا بڑے بڑھ کے لیکن میرے خیال سے بات یہ کوششن ہے جب پیپر میں آئے شاہل اتھ پری بڑتن ڈھ پری غرتن بس دھیان دینا ہے اس چیز میں بڑھے کر کے ٹھیک ہے چلو ساپ پڑھ رکھا نا یہ پڑھا تو ہوا کوششن ابتہ گیا ہے کیا بس ابھی کوششن پڑھا چلو ساپ پندھر میں کوششن میں دیکھ لیتا ہوں جیدے کوششن میں لوگو نہیں پندھر میں کوششن لے رہا ہوں میں ٹھیک ہے صاحب پندھر میں کوششن لو ٹھیک ہے جو اوپرین کی تھیوری ہے ڈھ پڑھ لینا ہے پندھر میں کوششن دو چیپٹر نمبر ساتھ آگیا میرے پاس مانف سواسط تھا روگ ٹائی فائد ہوگا کسی کو ٹائی فائد ملیریا ڈینگو ہیں بس وہ یاد ہے ٹائی فائد ہو گیا ملیریا ڈینگو ہو گیا چکنگونیا ہوگا سب کے لچھانے جیسے اور ان کو روکنے کے اپاہ ایک جیسے ایک پڑھ لو سب تجھ آتا جاگا بس روک باہاک کا نام روک باہاک کا نام جو روک باہاک ہوتا ہے یعنی کہ روک جنک کا نام اور روک باہاک کا نام یہ دونے چیزیں چیزیں ہوتی ہیں سم میں باقی اس کے لکھن اور اس کو روکنے کے اپائے سب کچھ سہم ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو جو رہا ہے میں پہلا نمبر لو پرتی رکشہ پرتی رکشہ دو پرگار کی ہوتی ہے ارے کئی پرگار کی ہوتی ہیں لیکن نسکریہ پرتی رکشہ اور سکریہ پرتی رکشہ دونوں میں انتر پوچھتا ہے بڑھا گیا تو یہ ٹوپک پورا کیلئے کرلو ایک لونگ ٹوپک مادہ پانچ نمبر کا ایک لونگ ٹوپک مادہ پرتی رکشہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے پرگار کی ہوتی ہے تو بیٹر یہ ہی ہے کہ پرتی رکشہ پر جائے دھیان دینا صحیح کر کے پڑھ لو اور باقی تو بھئی ہے سولوے نمبر پر ہمارے جتنے بھی روک آتے ہیں جیسے کینسر ہو گیا ویکسین ہو گیا ایلکوہول کے آتی ٹھیک ہے ملیریہ ہو گیا ٹائ possibility ہو گیا یہ سارے لوگ پڑھ لو بڑھا کر کے ملیریہ ٹھیک ہے ٹائ فائیڈ جو کام لو اٹفوائی ٹھیک ہے ٹائ فائیڈ یہ سب روک میرے پاس آتے ہیں چکن گنیاں نمونیاں ٹھیک ہے فائل ایریہ فائل ایریہ فائل ایریہ بھی اس میں آتا ہے کہ بڑھی ہواسار ہو گئے یہ بھی فائی جو پیپر میں آتا روک تو بڑھی ہوا نہیں ہے لیکن کیا ہے کیا کیا بچے میں بتا رہا ہوں بھائی فائل ایڈیا روک ٹھیک ہے یہ آیا فائل ایڈیا بچہر ایڈی آئی بینکروفٹ آئی بچہر ایڈی آئی بینکروفٹ آئی کرکنے دوباری ہوتا ہے یہ روک اس کا نام یاد کر لو ٹھیک سے فائل ایڈیا روک کس فائل ایڈیا روک پار روک جنک روک بہت تتھا اس کو روکنے کو پائی سب کچھ بڑھا کر کے لکھ کے میرے پاس چپٹر کلیار میں سکشنجیب کلیار میں سکشنجیبش نبی ساتھ تھا میرے پاس چپٹر نمبر آٹھ جو ہے نا منعہ بکلیار میں سکشنجیبب بڑا ضروری ہے جو 70 سے مالا پہلیار میں سکشنجیب باری لینے والوں جو جنکا چیویوں میں کرتے ہیں جن کا ایوال گھام کرتے ہیں کرسین میں کرسی کے اوش امورین کوشن ہے جیب اربرا ٹھیک ہے بڑھا گا پڑھلو اس ٹوپک کو جیب اربرا اچھا ٹھیک ہے پڑھلنگے سر اچھا یہ باتاو اٹھار مٹ اپنے کونسا اٹھار مٹ اپنے ٹوپک کو نا پتے تمہیں کونسا اٹھار مٹو ٹوپی کے وہ ہے بائیو گیس سریانتر بائیو گیس کیا ہے اور اس کا سریانتر ٹھیک ہے یہ دھیان دینا بیٹے بائیو گیس تتھا سریانتر ٹھیک ہے بائیو گیس ستھا سریانتر یہ پڑھلو بڑے بائیو گیس ستھا سریانتر کافی پیپر میں موسٹلی ایمپوڑنٹ ہے پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھاتا ہوں میں ایس کرتا ہوں میں کوشن نمبر کتنا ہوئے میرے پاس 18 ہوگا ہے ٹھیک ہے صاحب چلو 18 کوشن وائی اٹھارا ٹوپک پڑھنے ہیں ہمیں ارے تو پوری بھوک بھی تو ہے اے بھئی بھے یار پوری بھوک بھی تو ہے بھئی اتنے بڑے کوشن نا چھوڑے ہوٹے ہیں چلو ساپ وای ہو گیا تھا جیس سنیندر چپٹر نمبر نو آتا میرے پاس چپٹر نمبر نو میرے پاس آ گیا ہے اور چپٹر نمبر نو میرے پاس آتا ہے جے پردی ہوئے کی صدحان تب تھا پریکلم ٹھیک ہے چپٹر نمبر نو کا نام ہے یاد کر لیو چپٹر نمبر نو کا نام سب سے پہلا جو اس میں موسٹ ایمپورنٹ کوشش ہے نا 18 ہوگی میرے پاس 19 ما وہ ہے ڈی ای نی پنر یوگس دھیان دے نا پیٹے یہ رٹ لو اس بار ڈی ای نی پنر یوگس باقی کچھ پڑھنے کی جوات نہیں پڑے گی ایک جیپ ایک جیپ کے ڈی ای نی میں دوسرے جیپ کے ڈی ای نی کو ملانا ڈی ای نی پنر یوگس کہہ لاتا ٹھیک ہے اور اس ٹیکنک کو ہم بولتے ہیں انوانشے کی ابھیانتری کی تو ٹھیک دوسرے جیپ ای نی پنر یوگس کو یاد کرلے چاہے انوانشے کی ابھیانتری کی آئے انوانشے کی انزری رنگ آئے جنیٹک انزری رنگ آئے ڈی ای نی پنر یوگس آئے سب کا ایک ہی آنسر لکھ کر آنا پوچھے ہوتے ہیں جن کے سٹیب میں یہ پورا हوتا اوانشے کی ابھیانتری سے سٹیب ہوتا ہے اور سٹیب میں انوانشے کی ابھیانتری کی پوری ہو جاتی ہے بڑے کر بنا کے اور جو ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے ڈی کے بارے میں پڑھو بڑھے کر کے ایک 20 ماہ ایک اور اٹھا ہے انق� میں عضوان شکط ابھی آنکر کی ٹھیک ہے زیادہ کوشن تو نہیں ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے ایک کوشن اور بیڈیس میں کہا ایک قسمہ وہ ہے پلاس میٹ بیکٹر دھیان دینا پلاس میٹ کیا ہوتا ہے پلاس میٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ جیوانوں میں برتگار ڈین اے کے اترک ٹھیک ہے گن ستری ڈین اے پریزینٹ ہوتا جس کے جس کے پاس انوان سے سوچنائے ہوتی ہیں جس کا ہم پلاس میٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پلاس میٹ بیکٹر ہو رہا ہے پلاس میٹ بیکٹر ٹھیک ہے پلاس میٹ بیکٹر اور پیدا یہ تو اس کے چاندھی بار پورے ہیں بہت ہی موج کوشن ہے پیس نمبر پلاس میٹ بیکٹر اور اگر وائس مکوشن اگر آپ دیکھنا ہے بھی چاہ رہے ہونا پیرتی بندھن اوکے پیرتی بندھن اینڈو اینڈو نیو کیل اے ٹھیک ہے اس پہ یاد کر لو یہ تو پلاس میٹ بیکٹر چھوڑنا نہیں ہے اس کو چلو ساپ چیپٹر نمبر میرے پاس دس آیا تھا چھوڑو چار چیپٹر نمبر ٹین میرے پاس آیا تھا چیپٹر نمبر ٹین کا نام کیا ہے جے پردی ہوئے گی تتھا اس کے اوپی ہو تو سب سے پہلا اپنے بتاؤں تمہیں تیس مجھے کوسن ہے وہ ہے بیٹی فصلے بیٹی فصلے بیٹی فصلے بیٹی بیٹی کا پاس بیٹی مکہ جو بھی فصل آیا بیٹی سب کا ایک ہی آنسر ہوتا بس بیٹی فصلے پڑھ لو بڑھا کر کے آپ ٹھیک ہے صحیح ایسا بیٹی فصلے اچھا ٹھیک ہے بیٹی فصلے ہم پڑھ لیں گے ہو جاگا سار بیٹی فصلے ہو گئی اور بتاؤں درست کے بارے میں اس کے بارے میں بیٹی فصلے تو ہو جائیں گی تو سب سے موسیلی اپنی پوڑنٹ کوشن یہی والا ہے اسی کو ٹھیک سے پڑھ لو اور بیٹی فصلے بڑھنی تو سب کی کہانی ایک ہی ہوتی ہے ہمیں آنسر کیا بیان ترین کیا اس کے دو پیوگ لکھی ہے تو یہ ایک کرسی کے شہر میں ہو جائے گا چکسہ کے شہر میں ہو جائے گا ایسے کوشن پوچھ لے دا آپ سے گھوڑا نہیں ہے تو بیٹی فصلے بیسے صور پر اس چیپٹر کا سب سے موسیلی اپنی پوڑنٹ کوشن ہے اور ایک ہو رہا ہے بائیو پائی ریشی ایک کون صاحب بیٹی بائیو پائی ریشی اس سے بھی ہمیں دھیان دینا ہے بائیو پائی ریشی پہ ٹھیک ہے بائیو پائی ریشی اوکے تو بائیو پائی ریشی بھی ایک اپنی پوڑنٹ ڈوپک ہے اس کو پڑھو ٹھیک ہے چیپٹر نمبر گیارہ میرے پاس جو آتا ہاں ایک چیز سب سے موسیلی اپنی پاس جیو تک سمسٹی ہوگا اور جیو سمسٹی ہوگا سب سے موسیلی ایمپورٹین ٹوپک ہوگا ہمارا جیو تک سمسٹی ہیں یار کونسٹھو جیو تک سمسٹی سب سے ایمپورٹین ٹوپک ہے پہلا نمبر پر جیبتا پڑھ لینا سرگس کو پر جیبیتا نہیں پر جیبتا ٹھیک ہے پر جیب پر جیبتا اسے پڑھو اور اگر بلو سہ جیبتا سہ جیبتا ٹھیک ہے سہوب کاریتا سہوب کاریتا بس یہ ہوتے ہیں یہ پر میں کچھ پوچھے گا تو پر جیبتا سہ جیبتا اور سہوب کاریتا اس کا کا علاوہ ہٹ کے کچھ نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے ستائیس ماں کوسن جو میرے پاس آتا نا پیٹے ستائیس ماں کوسن زیادہ میں لینے رہا ہوں ستائیس ماں کوسن جو میرے پاس ہے وہ ہے پاری تنتر چپٹر بارہ سے پاری تنتر میں کیا تھا پتہ تمہیں پاری تنتر میں ایک چیز کا ہمیں دھیان زیادہ دینا ہے اور وہ زیادہ دھیان دینا ہے ہمیں کہ بھائیہ پاری اسٹیتھک تنتر پاری اسٹیتھک پاری اسٹیتھک تنتر پاری اسٹیتھک تنتر ٹھیک ہے پڑھ لینا بڑے اگر کے اور پاری اسٹیتھک پیرامیڈ پاری اسٹیتھک پیرامیڈ ٹھیک ہے پاری اسٹیتھک پیرامیڈ اور ایک بات اور بتاؤں تو میں خادے سرنکھلا خادے سرنکلا یہ ہے ہے آپ piorت کم پوستہ ہے خادہ سرنکلا پ transfrage خادے جال خ чтоб ڈیال خادہ سرنکلا کو فضل مسمی ہے ambt�یا جال بنح floor جیسے ہیں یہ تین کو بیمان اپنہ پڑھ دو پاری ستھک ہے پر آمیڑ ہے لہله خدر صدق ہے خ خواست starter ڈیال ہے 메가 مرہ پاس 18 ماہ کورشن ڈالی بادوں میں آپ کو وہ بہتا ہے ٹھائسما کورشن ہے میرے پاس اے چیپٹر نمبر میں لوں گا ٹائسما کو سن چیپٹر لوں گا میں ڈیرہ سے بننے جیت تتہ سن لکشن ٹھیک ہے چلو صاحب لے تو یعنی کہ جے بیبیتا پتہ سن لکشن تو جے بیبیتا کسے کہتے ہیں پہلے تو بہر سب سے موشنی مرین کو سن یہ یہ جے بیبیتا جے بیبیتا تتھا سننکشن کے پرکار جیسے سوہ ستھانے اور واہ ستھانے یعنی کہ سوہ ستھانے اور اتھانے یہ سننکشن کے پرکار ہو گئے تو ان کے بارے پوچھ لیتا ہے جے بیبیتہ تتھا سننکشن کے پرکار چلو جے بیبیتہ تتھا جے بیبیتہ سو ستھانے ٹھیک ہے لائن پہ دھیان دینا تتھا اتھانے اتھانے یہ بڑھے ہر پڑھو سو اسثانے تتھا اُت اسثانے ٹھیک ہے کوششن اور ہے وہ ہے انتشما کوششن ٹھیک ہے ریڈ ڈیٹا بک پڑھ لینا کئی بار پیپ میں پوچھا ہے یہ ریڈ ڈیٹا بک ٹھیک ہے ریڈ ڈاٹا بک اس میں ہر بلپت ہونے والی پرجادی کا ورڈن کیا آتا ہے ریڈ ڈاٹا بک میں ٹھیک ہے ریڈ ڈاٹا بک ٹھیک ہے ریڈ ڈاٹا بک اور تیسما کوششن جو میرے پاس آتا ہے وہ آتا تمہارے پاس تیسما جو کوششن ہے last کوششن ہے اسی چیپٹر کا میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کوششن ٹھیک سے یاد کر لینا ہے وہ ہے بننے جیب سنرکشن ٹھیک ہے بننے جیب سنرکشن کیسے ہوتا ہے بننے جیب سنرکشن ٹھیک ہے اس کو پڑھ لینا ٹھیک سے بننے جیب سنرکشن اوکے اس طرح سے یہ تیس کے تیس کوششن آپ کو صحیح کر کے پریپر کرنے ہیں اگر اب تک کچھ نہیں پڑھا ہے تو یہ موسٹلی ایمپوڈینٹ تیس کوششن یاد کر لو بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے آپ کے اور یہی کوششن پریپر میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے اب ایسی ایک نئے دوپک کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس